ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین اشخاص کا معاملہ پیش ہوگا ایک وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا ایک وہ تھا جسے اللہ نے علم بہت دیا تھا اور اس نے علم کو پھیلایا پھیلایا خوب پھیلایا اور ایک وہ جس کے پاس اللہ نے جس کو اللہ نے بہت دونت دی تھی ہے اس نے دونت جو ہے نیکی کے کاموں میں بلائی کے کاموں میں غربہ یتعامہ مساکین کے لیے خرچ گئے اب اللہ پوچھے گا ان شہید صاحب سے کہ دیکھو میں نے تمہیں صحت دی تھی جس معنی قوت دی تھی تم نے کیا کیا وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے قتال کیا اور اپنی جہاں دے دی اللہ فرمائے گا قذبتہ تُو نے جھوٹ بولا انت قد قاتلت لیا یقال جریعن تُو نے تو یہ جنگ میں حصہ لیا تھا اس لیے کہ تیری شجاعات کا ڈنکا بچ جائے تیری جرت کی شورت ہو جائے وَقَدْ قِيلَا وہ کہا جا چکا اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور عودے مو گھسیفتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دے یہی حشر ہوگا اس عالم کا تُو نے وہ نیکی کا کام کیا تَلِا اَيُّ قَالَ عَالِمٌ کہا جا چکا دنیا میں ڈنکا بچ چکا تمہاری شورت کا اب اس میں نوٹ کیجئے اگر کسی عالم کے علم کا ڈنکا بچ جائے اس کی اپنی نیت وہ نہیں تھی تو اس کے در کوئی خرابی نہیں ہے یہاں معاملہ نیت کا ہے اگر نیت یہ ہو کہ میرے علم کی شورت ہو جائے میرے ہاں چومے جائیں مجھے نظرانے پیش کیے جائیں تو پھر وہی حشر اس کا ہوگا کہ عودے مو گھسیت کا جہنم میں ڈال دیا جائے یہی حشر اس سخی کا ہوگا جس نے سقاوت کی تھی جس کی سقاوت کے ڈنکے بچ گئے تھے اس کا بھی یہی حشر ہوگا تین اشخاص آئے انہوں نے حضور کی اضواج متحرات سے معلوم کیا آپ رات کو کتنا وقت نماز میں لگاتے ہیں آپ مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں اب جو کچھ انہیں بتایا گیا حضور کی زندگی کھولی کتاب تھی بتا دیا گیا اتنا عرصہ جو ہے آپ رات کو تحجد پڑھتے ہیں بتا دیا گیا مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں انہوں نے اسے کم سمجھا فَتَقَالُّوهَا قلیل سمجھا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے جاتے ہو لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور کی کہیں توہیم بھی نہ ہو جائے کہا جی انہیں تو ضرورت نہیں ہیں وہ تو معصوم ہی ہیں ان کی خطائیں اول تو ہوتی نہیں اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہا دیا قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَقَدْ زَنْبَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَمَا تَأْخَرَ اللہ نے تو معاف کر دی اگلے پچھلے سارے گناہ میرے لیے یہ کافی نہیں ہے ایک نے کہا میں پوری پوری رات عبادت کروں گا اپنی کمر بستر سے نہیں لگاوں دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا کبھی افتاد بھی کروں گا کیسے نے کہا میں کوئی شادی بیان نہیں کروں گا یہ کھکیڑ میں نہیں پڑوں گا حضور کو خبر ہو گئی آپ نے طلب فرمایا اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے جو حضور سے بلکل متوقع نہیں وَاللَّهِ اِنِّي لَا اَتْقَاكُمْ وَأَخْشَاكُمْ خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈبنے والا ہوں لیکن میرا طریقیت ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں میں روضہ رکھتا بھی ہوں ناغا بھی کرتا ہوں میں نے شالیاں کی ہے متعدد ازواج میرے گھروں میں ہے فَمَنْ رَغِبَانْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي جو بھی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے میرا عمت ہی نہیں ہے تو نیکی کا جذبہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کو جدم دے سکتا ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ